السلام علیکم کیسے ہیں آپ سبھی لوگ بیلکم بیک ایک دن ادر ویڈیو کون سی ایسا دن ہوگا کہ آپ کا بھائی جو ہے وہ جلدی صبح آہ نو بجے ادھر آئے گا اور ان کو صبح صبح جو ہے وہ دانہ پانی کے لئے کافی بھی دو ڈائی ہو رہے تو یہ ان کی جو ہے وہ ساپ پورٹ تیار ہے یہ چنے جو ہے یہ ہم ڈالتے ہیں رو اور یلو رنگ نیک کو کیونکہ باقی برڈز کھاتے نہیں ہیں شوک سے باقی اس میں جو ہے وہ جیسے کہ آپ لوگوں میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا انڈا برڈ اور کبھی اس میں یہ جو گرین والا دیکھ رہے ہیں آپ کبھی لوسن ہوتا ہے کبھی میتھی ہوتی ہے اور کبھی پھالک ہوتی ہے تو آج جو ہے وہ اس کے اندر میتھی ہے لوسن ختم ہوا ہے لوسن لگانا ہے تازہ لوسن میں باہر کیری میں لگاتا ہوں تو وہ توڑ کے بھی پھر یوز کر لیتا ہے تو یہ جو ہے نا تبوتر یہ بہت زیادہ ڈرتا ہے اس دن کیا ہوا کہ اس کو میں نے پکڑا تو اس نے دو پر اور گرا دی اپنے نا تو پتہ نہیں اس کے پر کب آتے ہیں اور کب نہیں آتے جب اس کو ہم جو ہے وہ آزاد کریں گے کیونکہ یہاں پر یہ بچارہ بڑا تنگ ہوا ہے بہت زیادہ تنگ ہوا ہے میرا دل ہے اس کو میں آزاد کر دیکھ بھائی مجھے کہہ رہے تھے کمنٹ کر کے کہ یہ جنگلی نہیں ہے مجھے تو جنگلی لگتا ہے جس طرح یہ اڑتا ہے تو اگر بھاگتا ہے تو لیٹس سی کہ یہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا لیکن میں آزاد کر دوں گا کیونکہ مجھے کبوتروں کا بالکل شوک نہیں ہے تو یہ کبوتر جو ہے وہ میں آزاد کر دوں کبوتر کا شوک ہے مجھے اصل میں ٹیمنگ کا شوک ہے میں کہہ تو ہر برڈ جو ہے نا وہ ٹیم ہو جائے بس ایک قسم کا اچھا ابھی در آتا ہوں تو یہاں پر دو بروڈر سے ایک بروڈر آپ کو پتا ہے جیسے کہ میں نے نیچے رکھا ہوا ہے اس کے لئے رکھا تھا میں نے اس کے لئے میں نے جو ہے وہ بروڈر رکھا تھا نیچے اور یہ صاحب جی جو ہے نا تھوڑے سے ہوا اس طرح ہے اس کے ساتھ کہ اس کا جو پوٹا ہے نا وہ حضم نہیں ہوتا یہ دیکھیں اب یہ اس طرح ٹیم بھی نہیں میرے ساتھ ہو رہا اس کا جو پوٹا آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ کمپلیٹلی ختم نہیں ہوتا یہ تھوڑا سا رہ جاتا ہے ایسے آج کل کی نسبت جو ہے نا پوٹا اس کا حضم ہوا ہے زبردر 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 اچھا لگ رہا ہے مجھے آج اس کا پوٹا نہیں تو اس کا پوٹا جو ہے نا ہاں کمپلیٹلی ختم ہے آج شکر الحمدللہ آج تسلی میں آیا ہوں میں اس کو بھی میں نے بھی فیڈ کروانی ہے تو اصل میں نیچے والا جو بروڈر ہے نا یار تمہیں کیا ہو گیا ہے پاگل تو نہیں ہو گیا تم یہ دیکھیں ذرا اس کے حالات چیک کریں اس کو کیا ہوا ہے جو ڈو ہماری ہم نے ازاد کرنے تو اس کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کا پوٹا جو ہے نا وہ حضم نہیں ہو رہا تھا سٹارٹنگ میں مابب کی جو فیڈ تھی نا وہ میں نے تین دن لگا گیا اس کی حضم کی مابب کی فیڈ حضم ہو گی تو آپ نے فیڈ کروانی ہے برڈ کو نہیں تو فیڈ نہیں کروانی نہیں تو پوٹا چلتا ہی نہیں ہے تو اس یہ جو ہے اس کو میں پھر اوپر ہی لیا تھا میں نے کہا یہ بروڈر چلتا رہتا ہے نیچے والے بروڈر کا جو وہ خراب ہوا ہے وہ نیا لگانا ہے میں نے آج آج ہی لگاتا ہوں میں اب اس کو جو ہے وہ نیچے رکھوں گا اور اس کا ٹائم دوں گا اس کو ٹائم دوں گا تو یہ ٹیم ہوگا اب اس کو میں نے فری فلائی ٹیم کرنا تھا لیکن مسئلہ چار سے پانچ دن ہو گئے ہیں اس کو اٹھائے ہوئے لیکن بس اسی وجہ سے جو ہے اس کو میں ٹیم نہیں کر سکرا اور ٹائم بھی نہیں دے سکرا کہ اس کا پوٹا جو ہے وہ خراب تھا پوٹا اگر خراب ہو مطلب حازمہ صحیح نہ ہو تو پھر ٹیٹ میں رکھنا پر کر تو خیر ہم آتے ہیں اپ ڈیٹ کی طرف جیسے کہ ایسیل میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں سارے برڈز کی تو ہم لوگ جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ پیر جو ہے وہ اندر جاتا ہے باکس کے اندر نا تو لیٹ سی کہ اس نے جو ہے وہ ایکس لے کیے ہیں کہ نہیں کیوں میں جو نظر نہیں آرہا نہیں اس نے ابھی تک کوئی ایک جو ہے وہ لے نہیں کیا لیکن اس کی جو فیمل ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیمل اگر نہا لے ٹھیک ہے آہ شاور لے لے آہ پوٹ کے اندر سے تو وہ انڈوں کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے لوگ برڈز میں نا ایک بڑی اچھی چیز ہے مطلب یہ اپنے آپ کو سار سترا کر کے زا کے اندر بیٹھتے ہیں آہ ایکس کے اوپر نا تو اب یہ فیمل اوپر سٹری ہے یہ ہے بھی بہت سار ستری ہوئی ہے تو یہ اس کی جو وینڈ ہے وہ بھی پھولی ہے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ 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 دو چھار دن میں یہ انڈے لے کر دے گی لیکن اس کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ میں جب اوپر آ تو یہ باکس باہر آگئے کی بھی میں کیمرے میں دیکھنا تو ٹھوڑی دن پہلے تو یہ باکس کے اندر ہی تھی تو اب کریمینو اور البائنو ریڈے سپلٹ پہ اگر میں ہوں اب یہ دیکھیں یہاں پر ہاتھ گسانا اندر بڑا ایک مشکل کام ہے ہاتھ پھس جاتے اندر تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کریمینو اور ڈاکینو اور پابلو وینو سپلٹ بہت اچھے پل رہے ہیں بہت اچھی گروہ چل رہے ہیں کیونکہ تین برڈز کو جب پیرنٹس پھالتے ہیں تو بہت اچھی گروہ ہوتی ہے تو اب اس کے اوپر آتے ہیں بلکر تھوڑا سا نیچے چلا جاؤں پہلین کا تو بتا دوں آپ کو اس کی جلدی بڑی ہوئی ہے مجھے کیونکہ اس کے نیچے اندر بہت امپورٹنٹ ہے یہ دیکھیں اب یہ فیمل بیٹھی ہوئی ہے یہ بیٹھی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا میں ہاتھ سے لگاؤں گا تو اس میں ایک اگلین نہیں کیا ہوا یہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے اس کا اس کی میں وینڈ پر نظر ڈالتا ہوں اس کی وینڈ اگر پھول ہے وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی وینڈ آپ لوگ ہوگر تھوڑا سا خور کرینا تو اس کی وینڈ نیچے سے پھولی بھی ہے ٹھیک ہے اور ہاں یہ دیکھیں بالکل اس نے آج اکل میں کنفرم ہنڈرین ٹین پرشنٹ اگ لے کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس کی بھی ایک زانے والے ہیں ڈیکینو انٹو البائنو لگا ہوا یہ پیر اس کے نیچے اس کے لیے ہماری فیمل مل نہیں رہی بڑی ڈھونڈی میں نے نہیں مل رہی اچھا اس پیر کے اوپر آتا ہوں اس پیر نے جو ہے وہ کروسنگ سٹارڈ کی ہی ہے فیڈنگ سٹارڈ کی ہے لیکن فیڈ کروا رہے ہیں اس کے ہم نے جو ہے وہ چیکس گیو اووے کیے ہیں اور گیو اووے مرہ بہت زبادہ اثر ہے خیر ہمیں گیو اووے کی باتیں کہتے ہیں تھوڑی سی باتیں ہیں تو جلدی سے میں دکھاؤں ہوں آپ کو اپڈیٹ کیونکہ ویڈیو ہو جاتی ہی ماری لمڈی یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں اب مادی کتنی بڑی ہے اگزیبیشن کا یہ فائدہ ہے ہم مادی کو سائز چیک کریں اور نیچے انڈر دیکھیں کہ کتنے بڑے ہوئے ہیں اور ایک اور انڈہ اس نے اپنا لے گیا یہ اٹھا کے میں اس والے بجیز کی نیچے رکھوں گا کیونکہ اس کے جو اپنے انڈے ہیں وہ میں ادھر رکھ رہا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چار اس کے بڑے بڑے انڈے ہی کس کے ہیں یہ ہیں جو یلو رنگ نکے یہ پہلے تو میں انڈہ اس کے نیچے رکھوں چلو بھئی باہر چلو باہر چلو باہر چلو باہر چلو باہر چلو باہر چلو یہ دیکھیں اس کے نیچے جو ہے وہ ایک یلو رنگ ایک انڈا ہے اور باقی میں اس اگزیبیشن کے انڈے رکھ رہے ہیں اس کے نیچے اور ایک انڈا اس کے نیچے لب ورڈ کا پڑا ہوا ہے اس والے پیر کا البائنو ریڈے انٹو البائنو ریڈے سپلٹ کا تو یہ پیر کافی اچھا بیٹ ہے اس کے پر ٹائم لے رہا ہے اللہ اگر یہ بچوں کو فیڈ گروایا بس میں تو یہ گئی رہا ہوں تو یلو رنگ نے کی کافی سارے ایگز میرے پاس آئے میں ان کے نیچے میں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہوا اوپر والی فیمیل آج میں نے ویسے شیک کرنی ہے کہ اس نے جو ہے وہ اگلے کیا کیا کیونکہ یہ پانچ سے چھے اگز لے کرتے ہیں تو چار اگز اس کے کنفرم ہو چونکہ میں چار یا پانچ مجھے پتہ نہیں لیکن ایک انڈا اس نے شاید اور دینا ہے تو وہ انڈا بھی اٹھا کے یا اس والی بجیز کے نیچے رکھیں گے یا پھر جو ہے وہ ان میں سے کسی کی نیچے رکھیں کہ لیٹسی نیچے ہلے پیرنے میں سے دیکھ لیتے ہیں یا آآ پلکہ ادھر آتا ہوں میں ادھر آتا ہوں پہلے ادھر کمپلیٹ کر لوں پھر ادھر جاتا ہوں جلدی سے ادھر کمپلیٹ کر لیں آآ اپ ڈیٹ اوے تم کی طرح آ رہے ہو باہر اوے نہیں باہر نہیں آنا چلو اندر چلو اندر یہ پابل یونسپلیٹ کے مارے پیس کافی بڑے بڑے ہو گئے ہیں یہ انشاءاللہ ہفتے ڈیٹ میں سیلک بھی ہو جائیں گے تو یہ اس کو بند کر کے اس کو کھولتے ہیں تو ما شاءاللہ سے ہماری جو کاملوٹینوں کی فیمیل ہے وہ ڈیلیٹی لیلا کری ہے مجھے تم باہر جوز رہانے صحیح ہے اس میں ایک لے کر دینا آدھر کور اچھا دو ایک چھوٹے اور ایک ایک بڑا یہ آپ کہیں گے یار یہ کیا شکر ہے اس کے نیچے بھی ایک یہ یلو رنگ نیک ایک انڈہ پھلائے میں میں نے پورا سیٹ اپ کے انڈے تو اس کے اوپر آتا ہوں تو اس میں ما شاءاللہ سے یار یہ تم کیا کرتے ہو سمٹے نہیں نہیں گیرہ میں گیرہ میں اچھا یہ دو اس کے اپنے ایک ہیں اور یہ اس کے نیچے بھی ایک یلو رنگ نیک کا انڈہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اب میں نے سوچا کیا ہوا ہے میں آپ اٹھتا تو میں نے سوچا کیا ہوا ہے یہ والا جو پیر ہے نا یہ ایک دفعہ ایکس پہ آج ہے ٹھیک ہے اس پیر کے کاملوٹینو کی انڈے سارے میں نے اٹھا کے رکھنے ہیں اس پیر کے نیچے ٹھیک ہے اور اس کے نیچے کم سے کم کم سے کم چار سے پانچ ایکس میں نے رکھنے ہیں یلو رنگ میں کے اور یہی فیڈ بھی کرائے گا یہی ہیچ بھی کرے گا کوکٹل جو ہے نا اس کا ایک جو یلو رنگ نیک ہے وہ بھی اٹھا کے میں اس کے نیچے ہی رکھ دوں گا ٹھیک ہے ابھی تو وہ ذرا مطلب میل فیمل دونوں بیٹھ کے ہیں چونکہ کوکٹل کا مجھے پتہ نہیں کہ وہ یلو رنگ نیک کو فیڈ کروائے گا نہیں کروائے گا کیونکہ میں نے کبھی کوکٹل سے نہیں برڈ پلوایا لو برڈ سے پلوایا ہیں برڈ دوسرے اور آپ کے کیا نہ میں بجیز سے پلوایا ہیں بجیز ہمارے لو برڈ یلو رنگ نیک ہر برڈ پالتے ہیں وہ کوکٹل کا بھی پالتے لو برڈ نے ہمارے بجیز کو پال دیا تو پھر یلو رنگ نیک تو کوئی چیز نہیں ہے اب آتا ہوں اس پیر کے اوپر تو اس پیر نے ماشاءاللہ سے ایکز لے کیے میں تین اپنے ایکز ہیں اور ایک رضی اللہ کا ایک جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہوگا ہے کہ اس کا تو ماشاءاللہ سے اس کے سارے ایکز جو ہیں وہ فرڈائل ہیں ٹھیک ہے چار ایکز جو ہیں وہ الحمدللہ الحمدللہ فرڈائل ہیں لیو کو میں اٹھا اس کے لیتوں کہ لیو نے پہلی دفعہ بہت بچمیلی کی تھی انڈ پہ جا کے بلکل دو چار دن سے ایک نکلنے میں تو جب میں انڈا نیچے سے اٹھانے لگا نا تو اس ایک دام ایسے ڈرا کے نا مجھے چونچ ماری تو انڈا تھو دیا آخری تین چار دن پہ تو اب میں نا لیو کو نکال لیتا ہوں تاکہ لیو جو ہے وہ نقصان نہ کرے کوئی ایکز کا ہمارے تو خیر اب میں ادھر آتا ہوں تو ادھر سب سے پہلے ہم اوپر دیکھیں اوپر کیا سسٹم ہے سب سے پہلے اوپر دیکھوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے دیکھیں نا فیمل بیٹھی ہوئی ایکز کے اوپر اچھا اب آہ بسم اللہ اسے کیوں نہیں لگانی خدا کا واسطہ ان کی چکی بہت ڈاڑی ہوتی ہے نا کرو نا میرے بچے مجھے دیکھنے دو ایکز اصل میں لائٹ ہے نا لائٹ نہ ہونا تو پھر مسئلہ نہیں ہوتا اچھا یہ چار ایکز ہیں تو ایک ایک اس کا اپنا ہونا چاہیے نہیں آآ یار یہ جو چاروں جو ہیں وہ اس کے ہیں نہیں اس کا اپنا ایک نہیں ہے یہ چاروں اس کے ہیں روز اللہ کے جو انفرٹ آئیلنڈے ہیں ان کے پر بیٹھی ہیں ایک انڈے کا مجھے انتظار ہے اور ایک انڈہ اس نے وینڈ ہاپ لیے دیکھا ایک انڈہ اس نے اور دینا ہے خیر ہے چار پانچ دن بھی اور بیٹھی نہیں مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک اگ لازمی ہم نے سل لینا ہے کچھ اس کا ڈھول کمپلیٹ ہو اور اس کو اگ سے فری کروں اور دوبارہ اس سے جھول لیا ہے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس میں جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آرہا مجھے سکھی پڑھ جانی ہے اس کا یہ والا اے یار بڑا مشکل ہے موبائل کے ساتھ نہ کرو نا میرے بچے نہ کرو نہ کرو موبائل پیچھے کر کے اٹھاتا ہوں اب یہ اٹھانے دیکھیں مجھے اب یہ نہیں کچھ کہے گی مجھے یہ دیکھیں اٹھا لیا نا یہ اصل میں لائٹ سے ڈھا رہی تھی اچھا اب اس کا ہم نے کیا کرنا اس کا ہم نے نیا پڑھتا ہوں کیا کرنا یہ ہم یہاں پر رکھیں گے گرم اینڈا ماشاءاللہ سے یہاں پر پڑا ہوا تھا ہمارا مارکر مارکر اب کی پر غائب ہو گیا یہاں پر رکھا پڑھیں گے اس کو ہم اٹھائیں گے ٹھیک ہے اس سے ہم الکا سے یہاں پر مشان لگا دیں گے تاکہ ہمیں پتہ لگے یہ دوسرے پہ رکھایا گیا ٹھیک ہے نشان لگ گیا اس کو یہ ہم اٹھا کے رکھ دیں گے اس کے نیچے اب یہ انڈا پھلائیں ہیں یہ سارے انڈے اس والے پیر کے نیچے آجیں گے تو یہ انڈا اس کے لیچے سلا جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کو جو ہے وہ شکے گی اب میں نے انڈا وہاں سے کیوں اٹھایا دو وجہیں اس کی وڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے لیکن ڈیٹیل میں لیکن مزا آئے گا انڈا میں نے پہلی وجہ یہ ہے کہ میں نے اسے دو جھول لینے ہیں زیادہ انڈے لینے ہیں ٹھیک ہے ایک وجہ یہ ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فیمیلز ہیں وہ مسئلہ کرتے ہیں باہر آجاتے ہیں اوپر والی فیمیل باہر آئی ہے نا تو یہ جب تک میں نے اب دانہ پانی کرنا ہے گھنٹا دیر اس نے انڈر نہیں جانا اتنی دیر میں انڈا حراب جاتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ ان کے آہ نیچے جو ہے وہ ایکز رکھ رہوں میں اچھا پہلی جھول میں زیادہ مسئلہ کرتے ہیں دوسری جھول میں اتنا مسئلہ نہیں کرتے کیونکہ یہ فیمیلز اب جا کے بہت اچھا ٹائم بھیڑنی ہیں لیکن ایک دماغ باہر آجے پھر اندر نہیں جاتی یہ درمیان والی فیمیلز تو کنفرم باہر آتی ہے دانے کے ٹائم جب ان کا دانہ پانی کہہ رہا ہوتا ہے تو اس لیے ایگز جو ہے وہ بچانے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے اللہ خیر کرے بیسے کس دن میں جو ہے وہ آہ بچے نکلائیں گے تو خیر اب آتا ہوں میں را کے اوپر تو ماشاءاللہ سے اس را کے پیر میں جو ہے وہ ہمارے پاس اگلے کر دیا یہ فیمیل بوٹ ڈاڈی ہے کدھر ہے جی اگ تمہارا اگ کدھر ہے سائیڈ پر ہو جو دیکھنے دو اگ سائیڈ پر ہو نا خیر بارل اس نے اگلے کیا وہ میری بانتی کیوں کہنے آپ دیکھنے کی دیکھیں اور یہ بہت زور سے چکی لگاتی ہے تو خیر اس نے اگلے کیا رہا ہے ماشاءاللہ سے اچھا اس کی فیمیل لیڈ ہے وہ باکس کے اندر جانا شروع ہوئی ہے لٹس ٹی پیسے تو اس کی جھولچوں تیار نہیں ہے لیکن کیا پتا اگلے کر دیا اور نہیں کیا ہوا تو ان سے مجھے کوئی خاص 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 امید ہے نہیں کہ یہ بریڈ کریں گے یا انڈے وغیرہ فرڈائل کریں گے انفرڈائل کریں گے ویسے یہ فیمیل بڑی فیمیل میں سے ایک ایس کا میل پچھلے سال ہمارے پاس مر گیا تھا انسٹاگرام پر آپ نے دیکھا ہو تو یہ بڑی فیمیل ہے اس کو اگلے وغیرہ لے کرنے چاہیے تو خیر ان جاروں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا ان را کے پیرز نے لیڈ ہے وہ ابھی تک اگلے نہیں کیے دیکھ لیتے ہیں انسجار کے ویڈیو کے تو اس نے ابھی تک اگلے نہیں کیا ہوا اس نے بھی ایک سے کوئی نہیں لے کیا ہوا وہ دیکھیں خالی اس پہ آتے ہیں اس پہ بڑی امید تھی یار مجھے اس پہ بڑی امید تھی مجھے کہ یہ ایک وغیرہ لے کریں گے چلو میرے اچھے باہر باہر نہیں بلکہ تھوڑا سا سائیڈ پر ہو جو انڈے دیکھنے دو شزادی اور شزادی چلو بھائی رو چلو بھائی رو اس نے ایک وغیرہ لے کیا بھائی رو جو کی آج خودی اممہ نہیں کیا ہوا اس نے یار یہ بدہ نہیں کیا رہے یہ اب تک ایک لے نہیں کر رہے اس والے پیر کی لے جاتی الحمدللہ تو خیر یہ اپ ڈیٹ ہے یہاں کہ ابھی میں نے اس کو فیڈ کروانی کوکٹل کو دو تین پرنڈیں پڑے ہیں پڑے ہیں پڑے ہیں تو ان کو دانا پانی کرنا ہے اور اچھا میں آتا ہوں گیو اوے جو اوپر گیو اوے کا یہ سین ہے کہ ہم نے ایگزیبیشن بڈیز کا گیو اوے کیا بہت کمال رسپانس پانچ بڑھٹے پانچ کے پانچ اپنے لکی ممبرز کے پاس پہنچ چکے اب ہمارا کیا پلان ہے ہمارا پلان یہ ہے کہ یہ اوپر والے بڈیز آ رہے ہیں ان کا بھی گیو اوے ہوگا اور ایک یلو رنگ نیک چک ٹھیک ہے اس کا گیو اوے ہوگا رولز میں آپ کو بتاؤں گا آپ اس کا جو ریزلٹ ہے پچھلے گیو اوے کا وہ اسٹاگرام پہ جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں میرے اسٹاگرام کا لنک دسکرکشن میں جو ہے وہ میں نے دیا ہوا ہے وہاں سے دیکھ لیں اب دا پیلٹ بوئٹ جا کے اسٹاگرام کی سرچ میں لکھے ہیں تو میری پروفائل آپ کے سامنے آج جائے گی تو یلو رنگ نیک میں بات کر رہا تھا کہ اس کا چک جو ہے وہ ہم میں گیو اوے کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہیچنگ سٹارٹ ہوتے ہی میں آپ کو رولز بتاؤں گا ابھی میں رولز اور وہ سارا کچھ نہیں بتا رہا یہی رولز ہوں گے بس انسٹاگرام کو فالو یوٹیوب کو سبسکرائب ٹک ٹاپ بھی آجے گا بیچ میں کسی سے ہمارا ٹک ٹاپ نہیں تھا تو یہ تھوڑے سے رولز ہوں گے انشاءاللہ اس کو فالو جو کرے گا اس کا نام ایڈ ہو جائے گا پھر ہم لکی ڈراؤ جو ہے وہ کریں گے اس کا ایپ ٹک ٹو ادھر سے جس کا نام نکلے گا وہ خوش قسمت اس کا مطلب یالو رنگ میں کا ٹک ہوگا تو خیر یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو بہت اچھی لگیا تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بھائی کو مت بلیے گا زلہ ہمارا رہ گیا ہے اس کا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اپ ڈیٹ دوں گا تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ